بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی محترم محمود خان اچکزی صاحب سردار یاکوب خان ناصر صاحب اور آج پی ڈی ایم کے اس جلسہ گاہ میں اسٹیج پر تشریف فرما مختلف پارٹیوں کے اکابرین جن کا تعلق پی ڈی ایم سے ہیں اور خصوصاً آج اس اسٹیڈی ایم میں لورلائی اور لورلائی سے گرد و پیش آنے والے میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں میرا جیت تو بہت چاہتا ہے کہ کاش میں لورلائی میں پشتوں میں خطاب کرتا لیکن مجبوری ہے کہ مجھے اردو کا سہارا لینا پڑ رہا ہے دوستو پی ڈی ایم بنا اس میں یقیناً جو میرے پارٹی کا قائد میر حاصل خامپیزین جو جو آج ام میں نہیں ہے ان کا بہت بڑا کردار تھا اور میر صاحب یہ کہتے تھے کہ اس حکومت کے خلاف اس ملک میں اقیقی جمیریت کو بہار کرنے کے لیے اور یہاں کے لوگوں کو عوام عوام کو عقی حکمرانی دینے کے لیے ہمیں یک جاؤ نہ ہوگا اور اسی بات کو یقیناً آج ہم پی ڈی ایم کے پریڈ فوم پر کرتے ہیں میرے دوستو آج پاکستان جس بہران سے گزر رہا ہے شاید یہ اپنی زندگی کا اس چھوٹر سال میں اس بوڑان سے کبھی نہیں گزرا آج پاکستان کے بائیس کروڑ عوام جس تکلیف میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہو چاہے وہ بے روزگاری کی صورت میں ہو آج یہ علاقہ جس میں میں آج آپ کے سامنے ہوں یہاں سے آپ لے کے خوددار تک اور یہاں سے آپ لے کے نصیر آباد کچھی تک یہ سارے لوگوں کا زندگی زمینداری پر منصر ہے اور زمینداری کا جتنا ستیا ناس اس ڈائیس سال میں ہوا کہ ان کا کوئی مدد نہیں ہوا ان کی پروڈرک کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا ان سب معاملات یہ سب مشکلات فارن پالیسی فارن پالیسی میں تو یہ دیکھیں کہ آج پاکستان دنیا میں بلکل تنہا کھڑا ہے وہ اسلامی مملکت جو پاکستان کو ٹائگر آف ایشیا کہتے تھے آج ان میں سے ایک بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے سعودی عربیہ جو آپ اس کو ستر سال سے اپنا دوست کہتے تھے آج سعودی عربیہ نے بھی پاکستان کو کہا کہ میرے تین عرب ڈالر فارن واپس کر لو ایک ملک دنیا میں آج پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے اندرونی محمدات اتنے انتشار کا شکار کہ شاید اس سے پہلے پاکستان نہیں گزرا ان سب مسائل کا وجہ کیا ہے ان سب مسائل کا وجہ پچیز جولائی دوہزار اٹھارہ کا الیکشن یقینا اس ملک میں چورتر سال میں جو الیکشنز ہوئے ان میں داندلی کیا گیا ان میں اپنے لوگوں کو لایا گیا اس میں بہیمانی کی گئی لیکن جو داندلی اور جو بہیمانی دوہزار اٹھارہ میں ہوا اس کا تاریخ نہیں ملتا مکران ٹیویجن مکران ٹیویجن میں تو پچیس تاریخ کے بجائے چوبیس تاریخ کو ٹپے مارے گئے لوگوں کا فیصلہ چوبیس تاریخ کے شان کو کیا گیا کہ کس کو لانا اور کس کو لیں جانا ہے دوستو آج میڈیا پہ پابندی ہے آج کورٹس آزاد نہیں ہے فیصلے اپنے مرضی سے لیا جا رہا ہے اور آمیروں کے بعد جو یہاں پہ چالیس سال آمیروں کی حکومت رہا یا اس کے بعد بھی جو جمہوریت کے نام سے یہاں پہ حکومتیں رہے وہ بھی آزاد طریقے سے کام نہیں کر پائے ان چالیس انگران دور جو ہماری تاریخ کا سیاہ باب ہے یہ ڈائی سال بھی عمران نیازی کا اس سیاہ بابوں میں مورخ اس کو ضرور لکھے گا دوستو ہم سے حساب لیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ڈائی سال کا حکومت کا حساب دو آپ اپنی پانچ سال حکومت کا حساب دو آپ اپنی دس سال حکومت کا حساب دو ییس ہم پولٹیکل لوگ ہیں اب عوام کے نمائندے ہیں ہمیں بلکل جواب دیں گے اور ہم بلکل جواب دینے کے قائل ہیں اور ہم جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو عامروں نے حکومت کیا وہ چالیس سال یا آج عامروں کے چتری کے نیچے جو حکومت ہو رہا ہے یہ ڈائی سال آج مجھے کوئی بتائے کہ ان کا حساب مجھے کون دے گا ہے کوئی ان میں کہ آکے ہمیں حساب دے دیں اپنی بیتالیس سالہ حکومت کا اگر میں غلط نہیں ہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر حساب عجوب خان سے شروع کیا جائے عجوب خان اور یایہ خان کے حساب میں صرف سکوتے ڈاکہ آتا ہے کہ وہاں نے پاکستان کو دو لخت کر دیا اگر میں یہاں پہ زیولت کی حساب پہ آ جاؤں تو فرقہ واریت دہشتگردی کلاشنک آف کلچر اس کے ورثے میں تو صرف یہ ہی آیا اور ان کا سرخیل جرمیل جو مشرف کہتا تھا اپنے آپ کو جو مشرف تھا اس کے اگر میں نو سالہ تاریخ میں آ جاؤں تو اس میں پورے بلوچستان میں اعاق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس نے نواب اکبر خان بگتی کی شہادت کر کے پورے بلوچستان میں وہ آگ لگا دی جو آج آج بھی بلوچستان کے کونے کونے میں جل رہا ہے اور تنڈا ہونے کا نام رہی لیتا اور وہ ایک بات کرتا تھا وہ ایک بات کرتا تھا کہ جی آئین تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کو ہم ڈسٹبین میں کچھردان میں پینک دیتے ہیں آج ہماری آنکھیں دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے ہی دور میں دیکھا کہ وہ آج خود ہی کچھردان کی نظر ہو گیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی بالا دستی ہو پی ڈی ایم یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں لوگوں کو ان کی جمہوری عقق کی اکمرانی دیا جائے اور یہاں پہ آئین کی اکمرانی اور یہاں پہ عدلی آزاد ہو یہاں پہ پریس اور میڈیا آزاد ہو یہاں پہ لوگ آزادی سے اپنی زندگی گزاریں وہ اس دستور کے تحت جو دستور پاکستان یہاں پہ بلوچ یہاں پہ پشتون یہاں پہ سرائیکی یہاں پہ سندھی یہاں پہ پنجابی کو ایک کتاب جو ایک اکٹا کرتا ہے اس کا نام دستور ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس دستور پہ عمل کیا جائے تو یہ ملک چل سکتا ہے اور اس کے بعد ایک اور یہاں پہ ابھی ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے موجود حکومت میں مجھے بلکل یہ سمجھ نہیں آرہا کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ مہنگائی مہنگائی کر کے بے روزگاری کر کے لوگوں کو بحال اور نڈال کروں یہ اس کی ایک پالیسی ہے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس ملک کی بنیادوں کو اعلانے کے لیے اس کی فارٹ لائن جو اس ملک کی کریکس اور فارٹ لائنز ہیں آج عمران نیازی صاحب ان فارٹ لائنز کو اجاگر کر رہا ہے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان فارٹ لائنز کو جس سے اس ریاست کی بنیادیں اے لیں گے اس فارٹ لائنز کو اعلانے کے لیے اجاگر کرنے کے لیے آپ کو کس نے بتایا آج آپ کہتے ہو کہ گوادر کو مکران سے علاہدہ کیا جائے آج آپ کہتے ہو کہ بلوچستان اور سندھ کی ساحل اسلام آباد کا ہو اور آج آپ یہ کہتے ہو کہ بلوچستان اور سندھ کے جو جزائر ہے وہ اسلام آباد کا ہو اور آج آپ گوادر میں باہر لگا کے بلوچوں کو وہاں سے بے تخل کرنے کا نیت رکھتے ہو اور وہ باہر ایسا باہر جو آج پاکستان کے ایران اور افغانستان کے سردوں پہ جیسا لگ رہا کہ جی مسجد مسجد تو باہر سے باہر ہے لیکن مکتبی باہر کے اندر ہے بچہ جو سکول پڑتا ہے وہ پہلے ایک کلومیٹر میں اپنا سکول پہنچتا تھا ابھی چالیس کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد اپنا سکول پہنچتا ہے میمہ خانہ تو باہر کے اندر ہے لیکن گھر سے جو کھانا آئے گا وہ باہر سے باہر ہے ہم کیا سمجھے کہ آپ نے ایک جنوبی بلوچستان کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چیس سو عرب بھی اس کے لئے دوں گا ہم اس فارٹ لائن کو جو آپ اس ملک کی بنیادوں کو ہلا رہے ہو ہم اس کو کیا سمجھے تو میں سمجھتا ہوں میری دوستوں یہاں کے غیرت مند میری بھائیوں کہ آج پاکستان کی میں پی ڈی ایم کے جلسوں میں چاہے پنجاب میں خیبر پختور خواہ میں سندھ میں اور بلوچستان میں جو لوگوں کا جمعہ غفیل باہر نکل رہا ہے انہوں نے ریفرینڈم دے چکے ہیں کہ ہم بھی اس حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے اور اس کو غیرت ہونا چاہیے کہ یہ کنٹینر پہ جو ناچ نچانے والا ایک سو چھپیس دن کا یہ وہاں پہ وہ درنا کے نام سے انہوں نے جو سرکس رکھا تھا وہ کہتا تھا کہ ان کا آدھا لوگ بھی باہر نکلے تو میں وزار اتحاد اتحاد چھوڑ دوں گا آج پورا پاکستان باہر نکلا ہوا ہے تو غیرت کر کے اپنے اس بات پہ چہر ہو اور میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی جمہوری اور پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں جو پی ڈی ایم کے شکل میں ہیں آج متحد ہے اور ایک پیج پہ ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پی ڈی ایم کے پیٹ فارم میں اس نہ اہل نہ لائک اور سیلیکٹک حکومت کو نہ صرف گھر پیجیں گے یہاں پہ لوگوں کی اکمرانی کو بھی بحال کریں گے یہاں پہ ہم جمہوری اور سیاسی لوگوں سے پاکستان کی ان اداروں کو بڑھ دیں گے پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا فارن پالیسی کیسا ہوگا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ اس خداوندی طالع کے دیئے ہوئے نعمتوں سے مالا مال سرزمین جس میں سونہ چاندی عیرے جوائرہ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو ہماری پہاڑ سارے عیرے اور جوائرہ سے بڑھے ہوئے ہیں یہاں کے لوگوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہے یہ صرف یہاں پہ بنیادی مسئبت یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جمہوریت میں تو دوستو یقیناً میں نے بہت وقت لیا باقی میرے مقررین کو بات کرنا ہے آخری بات انشاءاللہ بی ڈی ایم کی گیارہ جماعتیں فیصلہ کر کے متحد انداز میں انشاءاللہ آگے جائیں گے اور اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو اور عوام کی اقمرانی کو بحال کریں گے آخر میں میں اس پندال میں شامل فردن فردن اپنے ہر میرے بان کا شکر گزاروں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں انہوں نے عزت دیا میرا ربی ذلویلال سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس کا عجر اور عزت دے بہت مہربانی بہت شکریہ Thank you very much